تو اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یونیورس بہت ہی بڑا ہے اور اتنے بڑے یونیورس میں انگینت پیرلل ورلڈ سے ہیں اور ان پیرلل ورلڈ میں سے ایک ورلڈ ہمارا بھی ہے جو کہ بہت ہی یونیک ہے کیونکہ اس ورلڈ کے سبھی لوگ موڈرن ہیں مگر وہ انشن ٹیکنک کا استعمال کرتے ہیں اور اس ورلڈ میں کچھ بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں جو کہ پیس کو مینٹین کرنے کا کام کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص اپنی پاور بڑھانا چاہتا ہے تو وہ سیکٹ جا کر نئی طریقے کی کلٹیویشن کر سکتا ہے اور جو لوگ کلٹیویشن نہیں کر سکتے انہیں بالکل بیکار سمجھا جاتا ہے اور میں بھی ان بیکار لوگوں میں سے ہوں میرا نام سو جیان ہے اور میری ایج اٹھارہ سال ہے اور میں اس وقت بہت پریشان ہوں کیونکہ صرف ایک گھنٹہ پہلے میں اپنے گھر میں تھا اور بہت ہی مزے کر رہا تھا مگر پھر اچانک سے اس پیس سے کچھ پاورفول انرجیز ارد کی طرف آتی ہیں اور سیدھا آ کر اس کی بلڈنگ کی اوپر آ کر لینڈ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے مین کریکٹر کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ زمین میں کچھ عجیب طریقے سے پڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے آنکھیں کھولتا ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے کہ اس کے سامنے دو بہت ہی خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر سو جیان کو خود یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ واقعی میں اتن خوبصورت ہیں اور اس وقت اس کے کمرے میں ہیں تو سو جیان کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ یہاں پر کیوں ہیں اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ ہیں کون اور یہ لوگ چاہتے کیا ہیں مجھے کچھ نہیں معلوم جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں اپنی پاورس کا استعمال کرتی ہیں تو سو جیان ان کی پاورس سے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تو ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جس کے وائٹ ہیر ہوتے ہیں اس کا نام عرصہ ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا سرنیم کیا ہے اور پھر وہ دوسری لڑکی سے کہتی ہے کہ اگر تمہارا گیز صحیح ہوا تو پھر ہمارا ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا مطلب پھر اس لڑکے نے ہی وہ چیز ایبزورف کی ہوگی جس کے بعد وہ دوسری لڑکی کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس سٹار سورس کی پاور کا استعمال کر کے اپنے ہزاروں دشمنوں کا خاتمہ کیا ہے اور دوسری طرف عرصہ وہ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہے اور وہ ایک کالڈرنگ پی رہی ہوتی ہے جس کے بعد منگیو کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم اس لڑکے کو ہی ریفائن کریں کیونکہ وہ اسٹار سورس تو اس کے اندر ہی ہے وہ دونوں لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہوتی ہیں کہ پھر ہم دیکھتے ہیں سوجیان کھڑا ہو جاتا ہے تو منگیو کہتی ہے کہ یہ لڑکا بہت زیادہ آرڈنری ہے مگر عرصہ کہتی ہے کہ مجھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں لگ رہا میں تمہیں پہلے ہی وارن کر رہی ہوں اور وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف سوجیان پتلی گلی پکڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہی دیکھتے وہاں سے چلا جاتا ہے مگر پھر جب ان لڑکیوں کو پتا چلتا ہے تو وہ لوگ اسے فوراں سے پکڑ کر لے آتی ہیں اور اسے لاکر پوچھتی ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے تو سوجیان ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میرا نام سوجیان ہے تو یہ سن کر منگیو کہتی ہے کہ ویری گوڈ اب سیدھا مدے کی بات کرتے ہیں تو عرصہ اپنی سوٹ کو واپس نیا میں ڈال دیتی ہے دوسری طرف منگیو وہ بھی اپنے سارے سپیلز کو واپس سے اپنی بوڈی میں ایبزورف کر لیتی ہے جس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں سوجیان کے آگے جھک جاتی ہیں تو سوجیان ان سے کہتا ہے کہ کیا تم لوگ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ سن کر سوجیان پھر سے اپنے خوابوں میں چلا جاتا ہے اور اس کے دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو منگیو اس کے برابر میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ کیوٹ لڑکا ہے تم بلا وجہ میں ہی اسے غلط سمجھ رہی ہو اور ویسے بھی تم تو کئی سو سال سے کلٹیو کر رہی ہو اور یہ لڑکا یہ تو ابھی مشکل سے 18 سال کا ہوا ہے تو تمہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں مگر عرصہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں تو منگیو اس سے کہتی ہے کہ اگر تم بات نہیں کروگی تو تمہیں کوئی اچھے سے ٹریٹ نہیں کرے گا تو عرصہ جیسے ہی سوجیان کا نام لیتی ہے تو سوجیان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں بھلے ہی تم اپنے سیکٹ کی سب سے جینئس لڑکی ہوگی مگر تم اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے یہاں میرے پاس آئی ہو تاکہ میں تم لوگوں کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھ سکوں تو عرصہ اس سے کہتی ہے کہ تمہیں ہماری ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں اور کیونکہ تم ہمیں یہاں پر رہنے دے رہے ہو تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں پریکٹس کرنے میں ہیلپ کریں گے تو پریکٹس کا سن کر سوجیان تھوڑا سا اداس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس بھول جاؤ میں بس ایک معمولی سا اوڈنری لڑکا ہوں میں ہر سال اپنی کولیفیکیشن کا ٹیسٹ دیت ہوں مگر پھر بھی ہر سال میرا ریزلٹ بلکل سیم ہی آتا ہے جس کی وجہ سے میری ساری کی ساری پریکٹس ضائع ہو جاتی ہے اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ٹیچنگ سے میں بہت زیادہ ایکسٹرا اوڈنری ہو جاؤں گا تو یہ تمہاری بھول ہے اور میں تم لوگوں سے نہیں کہہ رہا کہ تم لوگ میری وجہ سے پریشان ہو یا تم لوگ میرے بارے میں اتنا زیادہ سوچو تو عرصہ اس سے کہتی ہے کہ بھلے ہی تمہاری کولیفیکیشن اتنی اچھی نہیں ہے مگر پریکٹس کرنا ایمپوسیبل نہیں ہے تمہیں بس پہلے سے زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے تو سو جیان اس سے کہتا ہے کہ بھول جاؤ تم اپنے ریسورسز مجھ پر ضائع مت کرو کیونکہ ہر سال جو بھی مجھ سے اچھائی کی امید رکھتا تھا وہ سب کے سب مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں اور میں ان سب سے تنگ آ کر پہلے ہی ہار مان چکا ہوں مجھے بس اب خوش رہنے کے لیے ایک گل فرینڈ کی ضرورت ہے تو یہ سن کر منگیو کو کچھ آئیڈیا آتا ہے وہ اس کے پاس آجاتی ہے اور اس سو جیان کے من میں لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ منگیو سے کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی خوبصورت ہو تو منگیو اس کے اور بھی زیادہ قریب آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کیا تم میرے ساتھ میرے پریکٹس پارٹنر بننا چاہو گے تو منگیو کی خوبصورتی کا جادو اس پر چل جاتا ہے مگر عرصہ کو یہ چیز بلکل پسند نہیں آ رہی ہوتی اور وہ اپنا موں دوسری طرف کر لیتی ہے جس کے بعد منگیو سو جیان سے کہتی ہے کہ تم تو بس ایک موٹل ہو اور تم 20-30 سال کے بعد بل بلکل بھوڑے ہو جاؤ گے اگر تم میرے واقعی میں پارٹنر بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایمورٹل بننا ہوگا اور میں تمہیں ایک چانس بھی دوں گی اگر تم مجھ سے زیادہ کلٹیویٹ کرو گے تو تو یہ باتیں سن کر سو جیان پھر سے اپنے خوابوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہ منگیو اور عرصہ کے ساتھ مزے کر رہا ہے اور اس کی لائف میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر گئی ہیں اور اسے وہ سب کچھ مل گیا ہے جو اسے چاہیے تھا تو وہ اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر آنے کے بعد وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں تو سو جیان ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ بس یہ رکو میں بس ابھی آتا ہوں تو منگیو سے جاتا دیکھ کر کہتی ہے کہ کہیں یہ لڑکا ہمیں بے اوقوف بنا کر یہاں سے بھاگ تو نہیں جائے گا تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سو جیان اس روم سے باہر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا گیٹ اپ بلکل چینج ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ چلو ٹریننگ شروع کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کا گیٹ اپ دیکھ کر بہت زیادہ شوکڈ ہو جاتی ہیں تو عرصہوں سے بتاتی ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کی ایک سپریٹ ہے اور کلٹیویشن کا ایسنس ہی اصل میں سپریچول پاور ہے اور سپریچول پاور آتی ہے ہیون سے اور ارث سے اور ہم لوگ کلٹیویشن کی مدد سے سپریچول پاور کو اپنی بوڈی میں لاتے ہیں مگر اسے پریکٹس کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے کیونکہ ہر کسی کے سپریچول پاور ایک جیسی نہیں ہوتی اگ اگر تمہارا کنیکشن سٹرونگ ہوگا تو تم اپنے اوروں کو فیل کر سکوگے اور اگر تمہارا کنیکشن ویک ہوگا تو تم اسے فیل نہیں کر پاؤگے جس کے بعد وہ اسے ریکی نام کی چیز کے بارے میں بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ کئی حصوں میں ڈیوائیڈیڈ ہوتی ہیں اور ان کی کچھ قسمیں فائر وارٹر ارث اور وڈ کی طرح کی ہوتی ہیں مگر کچھ بھی ہو مجھے نہیں لگتا کہ تم اسے اتنی جلدی سیکھ پاؤگے تو یہ سن کر سوجیان کلٹیویشن کے لیے نیچ بیٹھ جاتا ہے تو عرصہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو سینٹس کرنے کی کوشش کرو اور جو کچھ بھی تمہارے آس پاس پڑا ہوا ہے اسے اپنے دل کی نظر سے دیکھو تو سوجیان اس کی باتوں کو یاد کر کے بلکل ویسے ہی کلٹیویشن کرنے لگ جاتا ہے جس کے بعد اسے کچھ دکھائی دینے لگتا ہے اور پھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ سوجیان کے ہاتھوں کے بیچ میں ایک سپیرٹ سٹون ہوتا ہے جس کی مدد سے سوجیان کو کلٹیو بہتی تیزی سے وہاں ہواوں میں اڑ رہا ہوتا ہے وہ اپنی نئی پاور سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اڑتے ہوئے دور دور تک دیکھنے لگتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی واپس سے زمین کی طرف آنے لگتا ہے کہ اس کا آچانک سے بیلس بگڑ جاتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگتا ہے اور پھر وہ کسی چیز سے ٹکرا کر سیدھا نیچے زمین پر لینڈ کرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک وائٹ کارل کی انرجی بول آتی ہے جو کہ اس کی بوڈی میں ایبزور ہو جاتی ہے اور اس انرجی بول کو ایبزور کرنے کے بعد اس میں بہت زیادہ پاور آ جاتی ہے اور وہ بہت تیزی سے ہوا میں اڑ جاتا ہے اور دوسری طرف وہ دونوں لڑکیاں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو منگیو کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی جلدی اپنے اوراں کو فیل کرنے لگا ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا اور پھر منگیو عرصہ سے کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب تم نے پہلی مرتبہ اپنا آٹیمٹ کیا تھا تو تمہیں چار دن لگے تھے اپنے اوراں کو فیل کرنے کے لئے مگر اس لڑکے کی سپیوٹ تو بہت ہی زیادہ لا جواب ہے اور پھر وہ اس کے ہاتھوں میں اس سپریٹ سٹون کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی شنگ یوان ہے تو عرصہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہی ہے یہ اسٹار اوریجن بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سوجیان کو وہ نیچے زمین پر لینڈ کر کے کہتا ہے کہ کیا یہی ہے سپریٹچول پاور مجھے اپنی بوڈی سے بہت ہی پاورفل فیلنگ آ رہی ہے یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور انرجی پول اس کے قریب آتی ہے تو سوجیان اسے اپنے ہاتھوں سے ایبزور کر لیتا ہے جس کے بعد ہمیں ان دونوں لڑکیوں کو دکھا جاتا ہے وہ کہتی ہیں کہ سوجیان کو آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور یہ ابھی بھی کلٹیویشن میں ہے تو مینگیو کہتی ہے کہ اتنی جلدی تو ہمارا ماسٹر نے بھی کبھی نہیں سکھا ہوگا یہ سب کچھ اس اسٹار سورس کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد اچانک سے سوجیان اپنی کلٹیویشن سے بہار آ جاتا ہے تو عرصہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں اب کیسا فیل ہو رہا ہے اور تم نے وہاں پر کتنی انرجی جمع کی تو سوجیان اس سے کہتا ہے کہ یا تم ان وائٹ اسپورٹس کے بارے میں بات کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں اسی کی بات کر رہی ہوں تو سوجیان کہتا ہے کہ مجھے کچھ خاص نہیں ملے شاید ایک ہزار سے کچھ کم ہوں گے تو یہ سن کر وہ دونوں بہت ہی شوق ہو جاتی ہیں تو عرصہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ ہیں اس لڑکے نے تو اپنے فرس ٹائم میں ہی اتنی زیادہ آچیومنٹ حاصل کر لی ہے اور پھر وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ لگتا ہے میں نے بس تھوڑے سے ہی سپورٹس کو جمع کیا ہے تو اس کی بات سن کر ان دونوں لڑکیوں کا رییکشن بلکل عجیب سا ہوتا ہے تو عرصہ کہتی ہے کہ ہاں بلکل یہ بہت ہی تھوڑے ہیں تو مشکل سے اب کلٹیویشن کے بیسک لیول میں آئے ہو تو سوجیان ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری نولج بلکل بیکار ہے تم لوگ مجھ پر اپنا ٹائم ویسٹ کرو گے مگر پھر بھی تم لوگ فکر مت کرو نیکس ٹائم میں اپنے اور بھی زیادہ کوشش کروں گا اور پہلے سے زیادہ آچیومنٹ حاصل کروں گا یہ کہنے کے بعد یہ اپیسوڈ بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے